موجود ہے ہمارے ساتھ سندھ کا ایک نوجوان جو عمران خان صاحب کے لئے چادر اور ٹوپی یہاں پہ جمکہ عجرہ خان یہاں پہ لے گیا سندھ سے سپیشل چل کے یہاں پہ آیا ہے ہم عمران خان کے فین ہیں عمران خان سے محبت کرتے ہیں کوئی اچھا لیڈر ہے اس نے ہم کو شہور دیا ہے یا لیکن شکار بڑھا مزدوری کیا ہے پیسے ہیں لڑکانہ کی دکھر لے دیا ہے لڑکانہ میں مزدوری کیا تو آنکھے جاتے نہیں ہے مزدوری کٹھے کر کر عمران خان کے لئے گفت لیا ہے یہ ٹوپی لیا ہے یہ عجرہ کے لئے ہے ہمارا یہ خواہش ہے عمران خان سے ملے ہیں سندھ جاڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں دہزاروں میں جاتے ہیں چھوٹا بچہ کس کا نراب لگاتے ہیں عمران خان زندہ آباد سر پہلے تو میں خان صاحب لگا پاؤں چموں گا ہاتھ چموں گا کیونکہ اس نے ہم کو شہور دیا ہے مجھے عمران خان ہر کا نوکر بنا دے میں قسم سے میں اس کا نوکر بنا دوں گا میں نوکری کروں گا اس کا تنخواہ نہیں لوں گا میں فرید نہیں کروں گا جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان اتضا بٹ اور آپ دیکھے ہیں آرپی پروٹیشنسی سندھ موجود ہے ہمارے ساتھ سندھ کا ایک نوجوان جو عمران خان صاحب کے لئے چادر اور ٹوپی یہاں پہ جمکہ اجرہ خواہ یہاں پہ لے گیا سندھ سے سپیشل چل کے یہاں پہ آیا اتنی محبت کی وجہ کیا اسلام علیکم سر علیکم سلام جی بائیدن کیا نام ہے آپ کا میرا نام سر خدا بچ جمکی ہے خدا بخش بائیدن خدا گری خدا بخش بھی ہے جہاں پہ بٹے صاحب بھی ہے بینزل صاحب بھی ہے ہمارے دلی کے بڑے نزدیک ہے وہ علاقہ اور سندھ سے یہاں پر آئے ہیں آپ کس مقصد کے لئے ہیں ہم عمران خان کے فین ہیں عمران خان سے محبت کرتے ہیں کوئی اچھا لیڈر ہے اس نے ہم کو شہور دیا ہے اللہ 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 کا محمد پتا دیا ہے سارا عوام اس نے جگہ دیا ہے ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں ہم بھٹو کو مانتے ہیں بھٹو اچھا لیڈر تھا بلکل اچھا لیڈر تھا وہ عوام کے لئے سوچتا تھا اس کے بعد مہتر مہبین زیر بھٹو وہ بھی اچھا لیڈر تھا ابھی مجھے یہ پتا ہو یہ جو زرداری بیٹا ہوئے حق کس کا تھا یونئر زلفکار کا حق تھا یا زرداری کا حق تھا بلورانی کا ابھی دکھو جو ہمارے سندھ میں بارشی ہوئے تھے آپ جنئر زلفکار کا کام دیکھو غریب عوام کے ساتھ تھا راشن دے رہا تھا یہ ہے لیڈر یہ ہے لیڈر کے بچے یہ زرداری کا بولو جب یہ ہمارے بات مشکل وقت آتا ہے کسی زرداری کو یہ بولو سندھ میں کوئی ڈیٹنگ ہوئے آپ کسی دعا کے لئے گئے مجھے یہ بولو زرداری نہیں گئے واحد لیڈر یہ ہے دیونے آپ نے مسلسلی کرتے ہیں ملے رہے تھے اچھا دیا آپ یہ بتائیں آپ نے بتائے کہ آپ سندھ سے لاہور پہنچے ہیں اور پیس ہزار سے اچھا دیا dealtش لگیا جناب سندھ میں جہاں بھی میں جاتا تھا مزدوری کرتا تھا سکھر میں مزدوری کیا ہے اور شکار بھر میں مزدوری کیا ہے سکھر میں مزدوری کیا ہے شکار بھر میں کیا ہے لالکانے میں کیا ہے مزدوری کر کر عمران خان کے لئے یہ گفت لیا ہے یہ عجرک بس ہمارا یہ خواہش ہے عمران خان سے ملے جو بھی جلسے ہوئے ہیں پنجاب میں مینار پاکستان اینے ایک سو اٹار اینے ایک سو سکتر جو بھی جلسے ہوئے ہیں سر سندھی جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو تو اردو سمجھ نہیں آتی تو وہاں کے لوگ کب شاہر آ رہا ہے ان کو اردو سمجھ لگ رہی ہے جناب کے ہاں صاحب حق اور سچ پہ ہے وہاں پپل پارڈی کا ان کے لئے جذبہ کام ہو رہا کی نہیں ہو رہا سر میں قسم اٹھا کے کرتا ہوں میں نوجوان ہوں میں تین بچوں کا مالک ہوں اب سندھ میں عمران خان پانچ جلسے کرے دیکھو عمران خان کے ساتھ سندھ کس کے ساتھ دڑکا کھڑا ہے زرداری کیا کر رہا ہے زرداری اب میں میں نے اس کے اوپر آواز اٹھایا ہے بولتا ہے اس کے بعد تین سو چار ایفر لگا دو قتل کا لگا دو کیونکہ میں نے آواز اٹھایا ہے سن ڈڈک کے عمران خان کا ساتھ کھڑا ہوا ہے چھوٹے بچے چھوٹے بچے جب ہم جاتے ہیں دہزاروں میں جاتے ہیں چھوٹا بچہ کس کا نارب لگاتے ہیں عمران خان زندہ آباد موجودوں کے بعد جاتے ہیں عمران خان زندہ آباد اسکولے سے بچے آتے ہیں عمران خان زندہ آباد یہ کیا ہے یہ محبت ہے کیا ہے جی آپ جب خان صاحبہ خدا بکش بائی جب آپ خان صاحب سے ملیں گے تو آپ یہ چادر کیسے پہنائیں گے اور آپ انہیں کیا کہیں گے سر پہلے تو میں خان صاحب نے کہا پاؤں چموں گا ہاتھ چموں گا کیونکہ اس نے ہم کو شہور دیا ہے اس نے پتا دیا ہے لا علیہ اللہ محمود رسول اللہ پاکستان کا مطلب بتا دیا ہے ہم کو یہ ایسا لیڈر نہیں ملیں گے کبھی بھی ہم کو ایسا لیڈر نہیں ملیں گے ہم کو اس کے ساتھ دھڑکے کھڑنا ہے جینا مرنا اس کے ساتھ ہے ہمارا نسلوں کا بھی جینا مرنا اس کے ساتھ ہے ہم عمران خان کو یہ رہے کچھ سے کریں عمران خان ہم میرا نام خدابشک ڈھوم کی ہے ہمیں شہر کشمور سے ہیا ہوں یہ میرا عینیسی نمبر ہے دیکھو آپ شہر کشمور سے ہے میرا سردار کا نام میر غالب حسن خان سر لوگ تو خان صاحب سے گلے ملنا چاہتے ہیں آپ کہوں کیوں چھومے جاؤں گے کیونکہ لیڈر اچھا ہے سچا لیڈر ہے سچا لیڈر ہے کبھی ہم کو نہیں ملے گے کبھی ہم کو لیڈر نہیں ملے گے یہ اللہ نے دیا ہم کو اللہ دیا یہ فرشتہ ہے یہ فرشتہ ہے یہ لیڈر نے فرشتہ ہم کو ملے گا خدا بخش بھئی آپ کے جذبے کو سلام ہے آپ جس طرح خان صاحب کے لئے سن سے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ ان کے پاؤں چھومنے کی غوائش پر لگتے ہیں میں دعا کروں کہ خان صاحب کی آپ سے ملاقات ہو اور آپ اپنے ہاتھ سے انکشال بہنائیں آخر میں خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے آپ آخر میں خان صاحب کو یہ پیغام دیتا ہوں خان صاحب میں سندھ سے آیا ہوں شہر کشمور سے آیا ہوں اور میر غالب سندھ خان ڈوم کی وہ بھلے کے ساتھ ہے عمران خان کے پارٹی میں وہ بھی اچھا بندہ ہے اوہ ایسے سمجھو دوسرا عمران خان ہے اب سندھ میں آؤ سندھ کا کوئی بھی نظام کا پتہ نہیں ہے اب ادھر دیکھو سندھ کا پیپلز پارٹی والے ہیں عوام ہیں اور آتے ہیں عمران خان کو یہ پیغام دینا دے تو عمران خان آپ مایوس نہیں ہو انشاءاللہ پاکستان آپ کے ساتھ جھٹکے کھڑا ہوا ہے سندھ والے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں عمران خان آپ سندھ میں آؤ آپ سندھ میں لالکانے میں آپ جلسے کرو آپ چکارپور میں کرو آپ سکھر میں کرو آپ کشمور میں کرو آپ کندکون میں کرو آپ کو پتہ بڑے گا تو یہ نوجہار کتنے شرکت کریں گے انشاءاللہ بچوں کے ساتھ آئیں گے ہم جان بھی قربان کریں گے عمران خان کے ساتھ ناظرین خان صاحب اپنے ان کاکلوں کو لازم ملے گا جو آپ نے اپنے گھر بات چھوڑ کے اور کام کر کے شخص کا آیا اس کے بعد اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیس زیادہ دکھر پھری سکے اس نے سٹاپ رو سٹاپ کام کی ہے اور آپ کے لئے خوبصور توفہ حرید اور یہاں پر پہنچے ہیں سر میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں مسلمان ہوں میرا ابو کا شوکت خانے میں علاج بھی چلا ہے شوکت خانے میں دو کروڑ کا علاج چلا ہے یہ کس کا ہے اسپطار کس نے بنایا ہے خان صاحب نے بنایا ہے مجھے یہ بہت ہے مرم نانی کو بہت رہا ہے مرم نمار نانی کو آپ نے آسپٹیٹ بنائے آپ کے عوام کے پیسے چوزتے ہو آپ سرجریہ کرتے ہو آپ پانچ وقت نماز پر ہو آپ کے پیسے چہرہ کیسا چمن کر آئے سرجریہ کی ضرورت ہے یہ ہمارے پیسے ہیں ہمارے پیسے کے حساب لیں گے انشاءاللہ خان کا حقومت آئے گا ہم اس سے سب کچھ حساب لیں گے انشاءاللہ شکریہ شکریہ شکریہ